ہم نے صاحب کا لیکچر کیا تھا کہ پولیس جو ہے وہ فیزیکل ریمانڈ لینے کے بعد کس طریقے سے مختلف طریقوں سے تشدد کرتی ہے اور ان تشدد کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اگر فرض کریں وہ فیزیکل ریمانڈ پہ ہے چودہ دن کے اور اس دوران پولیس نے اس پہ بہت تشدد کیا ہے تو آپ درخواست دے کے اس کو طلب کرا سکتے ہیں ہی بیس پوٹیشن دیر کر سکتے ہیں ہی بیس پوٹیشن اگر ایلیگل ایریسٹ ہے یا اس پہ بہت تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہی بیس پوٹیشن کی جا سکتی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ایک دفعہ فیزیکل ریمانڈ دے دیا تو قانون اور عدالتیں بے بس ہو جاتی نہیں کسی بھی محلے پہ اگر آپ یہ ثبوت دے دیں یا اگر آپ یہ بتائیں عدالت کو کنونز کریں آپ کا وکیل کہ جی اس پہ بہت تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے اس کو ہمیلیٹ کیا جا رہا ہے تو عدالت اس کو فیزیکل ریمانڈ کے دوران بھی بلا کے پوچھ سکتی ہے کہ ہاں بھی بتاؤ اس کا میڈیکل کراؤ اس کو کیوں تم نے اس پہ تشدد کیا ہے تو اس کے کیا اب تفتیش کرنے کے پورے مرائل ہیں ایک الگ کمرہ ہوتا ہے آپ رات کے وقت جو ہے وہ تفتیش نہیں کر سکتے دن کے وقت آپ تفتیش کریں گے دن کی روشنی میں تفتیش کریں گے آپ رات کو اس کو آدھی رات کو آپ لے جائیں کہ جی چلو ہمیں آپ بتاؤ کہ آپ نے اصلہ کہاں چھپایا ہے نہیں قانون اس کی اجازت پولیس رولز اس کی اجازت نہیں دیتے دن کی روشنی میں آپ نے کوئی برامدگی کرنی ہے تو آپ غیر جانبدار گواہ بلائیں گے علاقے کے ان کی تلبی بھیجیں گے کہ بھئی ایک سو تین ون زیرو تھری سی آر پی سی جو ہے جو برامدگی کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ انڈیپنڈنٹ گواہوں کے سامنے آپ نے تمام برامدگیاں کرنی ہیں کوئی بھی برامدگی پوچھ گوچھ کے لیے انڈیپنڈنٹ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پوچھ گوچھ کریں گے تو ایک تفتیشی کمرہ ہوگا وہاں پر جو ہے آپ مخالف فریق کے گواہوں کو بھی بلا سکتے ہیں ان کے سامنے بھی تفتیش کر سکتے ہیں آپ ملزم کے لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں اگر تفتیشی افسد ضروری محسوس کرتا ہے کہ کوئی کنٹرڈکٹ کروانا ہے زبانی طور پر بات چیت بالمشافہ ملاقات اس کو لکھتے ہیں پولیس والے کے مدعی فریق سے یا دوسرے فریق سے بالمشافہ ملاقات کروائی گئی تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں پوچھ گوچھ کرتے ہیں جیسے اس کو آپ پنچیتی رنگ بھی دے سکتے ہیں لیکن پولیس تمام جو ہے وہ طریقے استعمال کر سکتی ہے تفتیش کے لیے کیونکہ تفتیش کا مین مقصد ہوتا ہے شہدت تلاش کرنا سج کو تلاش کرنا کہ اس کے خلاف کیا ایویڈنس ہے ملزم کے خلاف تو اس کی ایویڈنس کو کلیٹ کرے گی اور اس کو پھر اپنی زمنیوں میں اپنا جو ڈیری کیس ڈیری ہوتی ہے اس پہ ساتھ لکھتی چلی جائے گی اب اس کے بعد اگر خاتون ملزمہ ہے تو ایک تو اس کو آپ عام حوالات میں نہیں بند کر سکتے جو اس زلے کی اس تحصیل کی جو خاتون حوالات ہوگی تو آپ اس کو وہاں پر کریں گے وہ خاتون ہی اس میں حوالات میں تمام خواتین ہوں گی اور اس کی جو گارڈ ہوگا وہ بھی خاتون ہوگی اور اسے تفتیش بھی مرد پولیس افسر نہیں کر سکتا کو خاتون پولیس افسر ہی اسے تفتیش کر سکتی اور زنا کے اگر کیسز ہیں تو اس میں تو اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے لیکن جو ہے وہ ایسے معاملات میں آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے اور تفتیش تمام کرے گی اب تمام تفتیش کے بعد پولیس اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کیس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ملی تو پھر سسپیکٹ ہو جائے گا پھر وہ ون ففٹی سکس کے تحت تفتیش کی اجازت ملی گی تھی تو اب آپ سکسٹین نائن سب سیکشن ٹو کے تحت وہ اس کو کیس سے ریلیس کر دے گا یا ڈسچارج کرائے گا لیکن اس کے بعد ایک سیکشن ایسا ہے کہ جو گرفتاری کے فوراں بعد اس کی پاور شروع ہو جاتی ہے اب گرفتاری کے فوراں بعد جو آپ نے گرفتار کیا اور مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا تو وہاں پر مجسٹریٹ کے پاس ایک اختیار ہے اور پولیس کے پاس بھی کہ ملزم کو ڈسچارج کرانا تو اگر پولیس جو ہے وہ بھی ڈسچارج کر سکتی ہے اور پولیس ڈسچارج کروا بھی سکتی ہے اور اگر علاقہ مجسٹریٹ دیکھتا ہے علاقہ مجسٹریٹ اگر دیکھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں اس کا فیزیکل ریمانڈ کیوں دوں اور اس کا جوڈیشن ریمانڈ بھی کیوں دوں تو وہ پولیس کو کہتی ہے کہ اس کے خلاف پرائمہ فرسائی آپ ہمیں بتائیں تو یہ ہیں ڈسچارج کی پاورز انڈر سیکشن سکسٹی تھری کہ جب اس کو آپ نے فرسٹ ریم پیش کیا تب بھی مجسٹریٹ یہ اختیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایک دفعہ فیزیکل ریمانڈ دے دیا اور اس کے بعد آپ دوبارہ ریمانڈ مانگنے کے لیے آئی پولیس تو آپ وہ دیکھے گی کہ بتاؤ تم نے کیا کیا اس کے خلاف کیا ایویڈنس کولیکٹ کی ہے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایویڈنس کولیکٹ نہیں کی تو وہ سیکنڈ فیزیکل ریمانڈ پہ تھرڈ فیزیکل ریمانڈ پہ کسی بھی مرحلے میں فیزیکل ریمانڈ میں اس کو دسچارج کر سکتی ہے اور یہی اختیار پولیس کو بھی حاصل ہے کہ اگر پولیس دیکھتی ہے کہ ہم نے تفتیش گرفتاری کے فوراں بعد وہ دیکھتی ہے کہ گرفتار تو کر لیا ہے کہ کوگنیزیبل افینس تھا لیکن اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے نہیں ملی نہیں اور اس سے تفتیش جو کی گرفتاری کے فوراں بعد اس سے بھی اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تو وہ خود بھی پولیس بھی فیزیکل ریمانڈ ہوگا پیش کرے گی تو وہ سکسٹی تھری کے تحت وہ ڈسچارج ارپورٹ پولیس کو پیش کرے گی ڈسچارج ارپورٹ میں اور اخراج ارپورٹ میں فرق ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے تو وہ بھی ڈسچارج ارپورٹ بنوا سکتی ہیں اور اگر ایک دفعہ فیزیکل ریمانڈ لے لیا دو دفعہ لے لیا لیکن فیزیکل ریمانڈ کے کسی سٹیج پہ بھی اگر پولیس یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایمیڈنس نہیں ہے تو وہ پھر بھی ملزم کو ڈسچارج ارپورٹ بنا کے مجیسٹریٹ کو پیش کر سکتی ہے ہاں اب مجیسٹریٹ نے دیکھنا ہے وہ اگر پولیس کی ریپورٹ ڈسچارج ارپورٹ سے ایگری بھی کر سکتی ہے ڈس ایگری بھی کر سکتی ہے وہ کہتی نہیں پریمہ فسائی اس کے بعد ثبوت ہے پولیس والوں نے یہ آپس میں ساز باز کر کے ملزم سے اس کے اس کو ڈسچارج کروا رہے ہیں تو مجیسٹریٹ ڈسچارج ارپورٹ سے ڈس ایگری کر کے اس کو جوڈیشل ریمانٹ پہ بھیج دے گا اور اگر وہ اس کے قابل اختیار ہے تو اس کی بیل بھی لے سکتا ہے وہ تو یہ ہے اور پولیس جو اگر نہیں ڈسچارج کرتی تو مجیسٹریٹ خود بھی ڈسچارج کر سکتا ہے اور مجیسٹریٹ خود اس کی بیل بھی لے سکتا ہے اگر وہ کیس ٹریبل بھائی علاقہ مجیسٹریٹ ہے مجیسٹریٹ ہے تو ہم نے آج ڈسچارج پہ ہم نے کیا اور ہم نے تر انسٹیگیشن پہ کیا اگلے لیکچر پہ انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک کریں گے آپ کو اگر لیکچر پسند آیا ہو تو دوستوں سے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا